ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف کرے گا مراد علی شاہ کا جواب احتساب عدالت میں نواز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنس کی سمات استقاسہ کے گواہ ملک طیب کا بیان کلم بن کیا جا رہا ہے سبی میں ریلوے ٹریک پر کام میں مصروف محنت کشوں پر دہشت گردوں کا حملہ تین مزدور جا بھاک ایک زخمی چھے نے بھاگ کر جان بچائی وزیرے ریلوے ساد رفیق کہتے ہیں دہشت گردوں کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے نواز شریف نے ایک بار پھر احتساب کو انتقام قرار دے دیا کہتے ہیں کہ عدالتیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ مارشل لوگ کو قانونی شکل دیں یا ڈکٹیٹرز کو ہار پہنائیں یہ گھناؤنا کھیل بند ہونا چاہیے مقبوضہ بیت المقتص میں امریکی سفارت خانے کی منتقلی کا فیصلہ آج متوقع جانرل ٹرمپ کا بیت المقتص کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرانے کے لیے محمود عباس کو ٹیلی فون ایسا ہوا تو سنگین نتائج نکلیں گے فلسطینی صدر نے خبردار کر دیا یورپی یونین اور عرب لیگ پہلے ہی ٹرمپ کے ممکنہ اقدام کی مضمت کر چکے ہیں برطانوی وزیر اعظم چوزہ میں پر قاتلانہ حملے کی سازش ناکام گرفتار ملزم ذکریہ رحمان اور محمد آقب کو آج برطانوی عدالت میں پیش کیا جائے گا جنونی ہندووں نے ہاتھوں کے ہاتھوں بابری مسجد کی شہادت کو آج پچیس برس ہو گئے بھارتی سپریم کورٹ اب تک اس معاملے پر فیصلہ نہ کر سکی بھارتی مسلمان آج یومیں سیاہ منا رہے ہیں گبنان کے وزیر اعظم سادھ ریری نے استفعہ واپس لینے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ان کا ملک خطے میں جاری تنازیات سے دور رہے گا خیبر سے کراچی تک اور گلگت سے گوادر تک جارے کراچ کراچی میں بھی سردی کی لہر برقرار شہر کے باسی بدلی روت سے لطف اندوز گیارہ گھنٹے کا سفر صرف ساڑھے تین گھنٹے میں تیہ ہونے لگا چینی شہر زیان اور چینگ ٹو میں ہائی سپیڈ ٹرین سروس کا آغاز رفتار دھائی سو کلومیٹر فی گھنٹہ اور روسی ٹیم پر دوہزار اٹھارہ ونٹر اولمپکس میں حصہ لینے پر پابندی آئیت انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے صدر تھوم سپاک نے سترہ ماہ سے جاری تحقیقات کے بعد ڈوپنگ سکینڈل کا فیصلہ سنا دیا موسیقی موسیقی